اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیریت کے ساتھ ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ میں اپنی نئی ویڈیو کا حاصل کر رہی ہوں اور میں بہت لمبا عرصہ کے لیے خائب رہی میں نے کوئی ویڈیوز نہیں بنائی کوئی سرکہ نہیں کیا لیکن آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے کومنٹس بھی آ رہے تھے کیا آپ کدھر گئی ہیں ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہی آپ کا اتنا اچھا چینل گروہ کر رہا تھا اور آپ نے چھوڑ دیا تو اور مطلب کہ کافی سارے میرے پاس اور کومنٹس ہیں اس طرح کے مطلب ویڈیوز کے بارے میں ویڈیوز کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں بنا رہی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑا ریزن تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میری جو پہلی والی لائف ہے اس کے بارے میں بتا ہے کہ میری ڈیوورس ہو چکی تھی یہ کوئی بہت ٹائم پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ٹویل ویئرز ہو تو ابھی ریسنٹلی میرا جولائی میں نکاح ہو گیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھا کروڑا شکر ہے کہ میری لائف الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے تو اسی وجہ سے مجھے کچھ عرصہ کے لیے مطلب کہ اس سکرین سے خائب رہنا پڑا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سامیشوز کے مجھے پرمیشن پہلے تو نہیں علاو جی کہ آپ نے ویڈیوز نہیں بنانا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ہزبنٹ سے کافی ٹائم پہلے بات کی میں نے کہا کہ مجھے اپنے چینلز پہ ویڈیو بنانی ہے چینلز کے لیے مجھے اپنی ویڈیو بنانی تھی تو میں مطلب کافی ان سے انسسٹ کیا ان کو کہ مجھے پرمیشن چاہیے علاو کر دیں کہ میں ویڈیوز بناوں ویڈیوز بناوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں بنانی ویڈیوز کیونکہ الحمدللہ کہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ویڈیوز کی طرف جائیں یا مطلب کہ کوئی سارہ ذریعہ عامدن کا آپ اپنا کوئی سٹارٹ کریں بلکل ضرورت نہیں ہے تو میں نے ان سے بس یہ جسٹ فرمیشن لیے میں نے کہا مجھے الحمدللہ اس طرح کا بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے جسٹ اس چیز کا شوک ہے کہ میں شوکیا یہ کام کر رہی تھی ٹھیک ہے اور اسی لیے میں ویڈیوز بہرہ بنا رہی تھی تو کافی مطلب ان کو منانے کے بعد الحمدللہ کے باب اس چیز کے لیے اگر ہی ہو چکے ہیں تو یہ ہے کہ اب دوبارہ سے میں اپنی ویڈیوز کا خاص کر رہی ہوں آج سے یہ میرا پہلا ویڈیو ہے شادی کے بعد کہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ جولائی جون چلائی اگرس سبٹمبر یہ جو منت ہوتے ہیں یہ شدید گرمی والے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں ویسے ہی مطلب میرا نا ویڈیوز بنانے کو دل کرے پھر بعد میں جب پرمیشن الاؤ ہو بھی گئی ابھی بھی سنس ون منت ہو چکا ہے کہ مجھے اس چیز کی اجازت تو مل گئی کہ آپ ویڈیوز بنائیں لیکن میری لائف اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے بلکل ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں اس قسم کی کوئی ویڈیوز بناتی یا اس طرح کو مطلب کرتی تو آج میں نے پھر بہت وہ کرتے ہوئے نا کوشش کی میں نے کہا اب اپنا پروپر کام سٹارٹ کر ہی دوں تو آج سے میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ ویڈیو بھی میں نے کافی دن پہلے کی بنا کے رکھی ہوئی ہے اور میں اس پر وائز آور آج کر رہی ہوں میں نے کہا چلو آج اس کو اپلوڈ کر رہی دیا جائے اور اب ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے شیئر کروں اور اچھا یہاں پہ آج میرے گھر میں نا میری چھوٹی سسٹر آئی ہوئی تھی سنڈے تھا یہ جس دن یہ لوگ آئے ہوئے تھے نا تو آتے ہی میں نے جسٹ ان سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ اپنی مرضی سے بتائیں آپ لوگوں نے جو جو کھانا ہے میں وہ بنا دیتی ہوں تو حیر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم رائز کھائیں گے اور وہ بھی اگر مٹر پلاو یا مطلب نہ دے اس طرح کوئی سین ہے تو وہ ہم کھائیں گے کیونکہ بچوں کو وہ پسند ہے میری بیٹی کو سپیشلی چکن نہیں پسند میٹ مطلب وہ کسی قسم کا نہیں لیتی نہ مٹن نہ بیف نہ چکن تو اس کے لیے پھر مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کہا ہاں حزبند آئے ہوئے ہوں تو الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا بناوں اور حیر میں اس میں ناکام بھی ہو رہی ہوں کیونکہ الحمدللہ مجھے یاد ہے مطلب یاد کیا ہے کہ میری گوکنگ الحمدللہ بہت اچھی رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی شادی کے بعد پتہ نہیں مجھے شروع شروع میں تو حیر ان سے وہ ایک ہوتا ہے بندے کو ویسے ہی نہیں نہیں آپ لائف سٹارٹ کریں تو اس میں تھوڑے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ مجھے ڈیلی ہزبند سے پوچھنا بھی پڑتا کہ میں کھانے میں کیا بناوں اور جب میں کھانے بنانے کے بارے میں سوچتی تو میرا مائنڈ جو تھا وہ بلکل مطلب بلینک ہو جائے تھا میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کوکنگ کروں تو کیا بناوں مطلب کہ ہم ڈیلی روٹین میں بھی کھانا یوز کرتے ہیں نا تو مجھے وہ بھی بھول گیا مجھے اس یاد ہی نہ آئے کہ میں نے کھانے میں بنانا کیا تو میں ہزبند کی طرف دیکھ کہ میں ان سے پوچھوں میں ان کا مجھے بتا دیں میں ان کی منتے کا کرتے وہ بھی آگے سے مجھے رسپانس دیتے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے بس وہ ہی بنا دیں لیکن مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی لائف کی اور نہ مجھے یہ سمجھ جارہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ مطلب اگر وہ مجھے کہہ بھی رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے بتا دیں جبکہ میں ان سے پوچھوں اور وہ مجھے کہیں کہ اپنی مرضی سے بنا دیں اور میں ان سے کہوں کہ آپ بتائیں کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے اور پھر جب میں بنانے کھڑی ہوتی تو مجھے مطلب میرے ذہن میں ہی ایک چیز بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں نے بنانا کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شروع شروع میں ذرا ہزمن کو کھانا اچھا دینا ہوتا ہے تو میں اس سوچ میں ہوتی تھی کہ اچھا بن جائے اور اچھا بنانے کے چکر میں میرے ذہن سے ساری چیزیں ہی نکل جاتی کہ میں نے بنانا کیا تو الحمدللہ کہ ابھی وہ جو روٹین ہے میری وہ سیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ابھی مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں نے کھانے میں بنانا کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ویسے ہی نورمل ایک بندے کے ساتھ آپ جب جڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی پسند نا پسند حیرہ الحمدللہ مجھے ان کی پسند نا پسند پتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی جب آپ نے ایک ان کو بنا کے دینا ہے کھانا یا کچھ بھی ان کا آپ نے ان کے رہنسین کا ان کی ڈرسنگ کا کچھ بھی کہنا ہے تو ایک مرتبہ ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ڈیلی اگر وہ ہوتے ہیں تو مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے مطلب اگر ان کو میں نے کپڑے بھی دینے ہیں تو مجھے ان سے پہلے پوچھ کے میں ان کو کرتی ہوں وہ چیز میں میں ان سے پوچھتی ضرور ہوں حالانکہ وہ سارا میرے پر چھوڑتے ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے بس وہ ہی میں ان کو ڈیلی ان کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں جو ان کو مطلب ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں لیں کہ وہ بتاتی نہیں کہتے ہیں چلیں جو آپ کو پسند ہے وہ کریں ٹھیک ہے تو خیر اسی پسند نہ پسند میں مجھے میں اپنی وہ جو لائف ہے اس کو کرتی رہی میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ آ جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس طرح میں نے جو میری پہلے والی لائف گزری وہ اور طرح کی تھی اور ابھی جو میری لائف ہے وہ الحمدللہ 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 کروڑ شکر ہے کہ میری لائف اب الحمدللہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی میں میں میری لائف میں اب داخل ہوں پہلے والی میری زندگی مجھے اس کا سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے کیا کیا میرے ساتھ ہوا کیا تھا اور ان کی سٹوریز جتنی بھی مطلب ہوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ والی میری شادی کیسے ہوئی میں مطلب کس طرح رہ رہی ہوں یا مطلب ساری ریٹیل میں آپ کو بتاؤں گی آہستہ آہستہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اور یہ تو بس جسٹ آج کے دن کے لیے تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے آہندہ نیکسٹ ویلوگ بنایا کیا کروں گی تو بس جی اچھا پلیز آپ سے روکیسٹ ہے کہ اب دوبارہ سے میری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اور جتنا ہو سکیں میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیں اور بہت پیارے پیارے کمنٹس کھیجئے گا اور ہیر یہاں پہ میں نے اپنے بہن کے لیے کھانا وحیرہ بنا لیا تھا رائیس وحیرہ ریڈی ہو چکے تھے تو ساتھ میں میں نے سیلڈ وحیرہ اور رائیتہ وحیرہ بھی ریڈی کر لیا اتنی دیر میں جتنی دیر میں میں نے چاول کو دم لگایا تھا اور پھر میں نے بیٹی کو بولا میں نے کہا تو میں اس طرح کرو کہ کھانے کے لیے بس جگہ دسترخان لگاؤ تو وہ بس بردن وحیرہ سیٹ اس نے کیے اور اس طرح یہ دیکھیں رائیس الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے اور میری بہن نے بہت تعریف بھی کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں اچھا جی آج کی تو میری ویڈیو اتنی ہی ہے انشاءاللہ پھر آپ سے جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی ان میں دیٹیل سے بات ہوگی ساری مطلب کہ آپ جو جو جاننا چاہتے ہیں اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا میں آپ کو ضرور ان چیزوں کے جواب دوں گی آج کیلئے میری ویڈیو اتنی ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ